جگہ جگہ ٹال شبط ستھ گروہ پان تان گروہ گراند صاحب جی گروہ پادشاہ جی دی عظیم اپار بکشش سیر سمیں دینا پاون دیوانہ بچ ہسی حاضری لبا رہے ہیں ہی در ہی آر ہیر گروہ مہراج حضوری or otherwise from our own places we are enjoying this virtual سنگت that's a place so آپ ہی سارے منزر دن آل اپنے آپ نویسوسیٹ کر کی بیٹھے ہو وٹ باگی ہو سویر تے دیوانہ وچ جتے آسا کی واردہ کرتن ہویا اپران ترداستی شمولیت دن آل اجدے گروہ آگ گروہ حکم گیانی جنہیں سنو سربن کروائے پاون بچناندہ پاٹ سربن کر لیا ہے ان پاٹھاندہ دوہراو نہیں ہوئے گا بندے سمیں وچ انہاں گروہ بچناندے سے ان تقریر کرانگے سب تو پہلا داستورہ بلائی فتح پروان ہوئے کہہ دینا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اجدہ گروہ حکم جو سرنامہ کیری کر رہے ہے وہ ہے گئے راگ سورٹ بانی پگت رویداس جی کی ایک اونکار ست گروہ پرساد سورٹ راگ اندر بانی کار پگت رویداس جی انہاں دوارا یہ رچنا رچی گئی ہے شبت انہاں دے مخاربین تو آمد لے رہے ہیں ایک اونکار ست گروہ پرساد اکال پرکھ وہی گروہ ایک ہے اونکار ہے اویتھ اکرس لگا تارتا نڑ ویاب رہا ہے جس دی صدھی یا پرابتی ست گروہ پرساد سچے گروہ تی بکشش نڑ ہو سکتی ہے واقتی پرانبتہ رہاو دے بند تو کر رہے ہیں گردیو ذکر کرتے ہیں مادھوے کیا کہی ہے پرم ایسا جیسا مانی ہے ہوئی نا تیسا رہاو مادھوے دو الفاظ نے مادھو تی مادھوی مادھوی کہیں دینے مایا نو جس نو کہلو کی جس نو ہسیں پدارت کہہ سکھ دے ہاں قدرت دا اے روپ رس رنگ گند سگند سواد اے سارا پخ کہہ سکھ دے ہاں یا بلکل سرل پاو دے وچ مادھو سپیرٹ جو اصل وچ سب کا سنو بناون وارا ساجن وارا او دوں کیا گیا ساڑھے ساؤتیشن خطے دے وچ جو ہجارہ ہجارہ سالان دی منوکھی سمای دے وچ ترم دے پدر دے پریکٹس رہی ہے او دے وچ مادھوی لچمی مایا ادا بڑا پوجن ہویا ہے ادھی بڑی آستہ رہی ہے ادھے نال ہی سروسو منوکھی سماج نے اپنے آپ نو تارمک پر ورتی دے تورتے جوڑیا ہے مگر جدوں سی گرمت سکول آف تھوٹ نو پڑھ دیاں یا پگتی کال نو دیکھ دیاں او دے وچ منوکھ نو بلکل سچ دے نال جوڑیا گیا کیونکہ سچیار بناؤن دی پریرنہ دیتی گئی تو اجھ کیا گیا مادھوی دے مگر نا پج مادھو نو دیکھ جے بہت زیادہ پرچھامیں فڑھیں گا کیونکہ جو مادھوی یا مایا جسنو کیا گیایا ادھی بیاکیا بانی چیز طرح بیان کیتی گئی کہ اے دی جیڑی اصل وچ ایکسپلنیشن ہے یا وہ ہے ترنکی اگن میگ کی چھایا گوبند پجن بن ہڑ کا جال اس طرح یہاں ترنکی اگن جمیں ترنکیاں دی اگنی ہوئے اکدم تی پدارتا پرباو بڑا بندی دیا کھانتے انہوں چندے آ دیندہ ہے انہوں اکدم تلسم کاری کر دیندہ ہے بندہ ہپنوٹس سے چلا جاندہ ہے اکدم ہپنوٹائز ہو جاندہ ہے کوئی پدار تھک روپ چیج نو دیکھ دا او دے مگر باولا ہو کے پاگل ہو کے نٹ پین دا سو صاحب مہاراج نے کیا اس طرح باول نہ ہو اے ترنکیاں دی اگن ہی ہے بس ترنکی اگن میگ کی چھایا جو بہت گرمی لگی ہوئے تک دم سورج دے گئے چھوٹا جب بدلدہ حصہ آجائے تک دم چھاں ہو گئی سوچیا سب دوپہر ختم ہو گئی گرمی ختم ہو گئی نہیں اپلے کھائی ہے سارا یا ہڑ کا جال جویں ہڑ ہوندہ اکدم تلگ دا پی بہت سارا پانیاں آ گیا جنہی رفتار نڑ چڑیا انہی رفتار نڑ اتر گیا پدارتھک روپ دے چھو بندہ جدو اپنے آپ نو بہت زیادہ انوالو کر لیندہ ہے یا اپنے ایموشنز نو اس لیول تے انویسٹ کر لیندہ جو اس قسم دے چھلاوے چھلا جاندہ مہاراج نے کیا مادھو نو پکڑ مادھو اس سب کاسے دے پشلی او شکتی ہے او کرندھار ہے جڑا سب کاسے نو چلی آ رہے ہے سوس مادھو دی جدو بات ہوئے گی ہوئے کیا کالپورک ہوئے گرو دی اصل آس تھا دی بات ادھے بچے بندے نو جڑی چچے ایلیوزنیا اس نو پرکھن تے سمجھن دی جا چاہنے بڑی ضروری ہے ادروائز مندہ ایلیوزن پرچھامے فٹن دی ایفٹ پائے گا اتھے بچن آیا مہاراج گرو مہاراج دی بانیچ بگت سہبان بیان کر دے مادھوے کیا کہی ہے پرم ایسا ہے مادھو ہوئے کالپورک ہوئے گرو تیرا بنایا سنسار کیسا ہے جدے بچ تو آپ ہی سرجیت کر کے پرم پایا تو پرم دی بیاکیا وی ساٹھ تو ہونی مشکل ہے کی ہو جے پرم کی ہو جی ایلیوزن دی کنڈیشن ہوئے ایر نوٹ ایون ایبل ایبل تو اکسپلین اور انڈرسٹین ایٹ پرپرلی سرسری نظر مارے ہاں تیبانی نے بچن کیتا پتا لگتا ہے کون وڈا مایا وڈے آئی مایا دی وڈوں ہیں مایا دی وڈے آئی ہے ساڑی دنیا دی وچ ہر چیز نو ایبلویٹ کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے پدارتھک روپ دی وچ چیز نو ایبلویٹ کرنا پدارتھو بنا سی کچھ بھی نہیں ویخ پاؤن دے ایتھے تارمک بندے دی پہچان وہی سنسارک پرابتی دی انساری کیتی جان دی ہے لوگ اکثر کہن گے وہ فلاں ہاں 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 انہاں دی بڑی کرپا جی فلاں شکشیت تارمکتا اور تے کی ہویا جی انہاں دا ایڈا وٹا آستھان بنے آئے جیڈی وٹا دیرا بنے آئے جی نہیں آنگڈیاں نے انہاں کھول انہاں سب کا سینوں سے ویلیونلی تول رہے آیا حالانکہ منوکھ دی اصل وچ جیڈی ایبلویشن ہے وہ دے منوکھ دے کردار تو ہونے چاہی دی وہ دے گناہ تو ہونے چاہی دی وہ دے سنسار دے وچ پائے کنٹریبیوشن نڑ ہونے چاہی دی پر سب چیزیں پہ لگئیاں ایک کوئی چیز کہ وہ دے سنسار کے تارتے جیڈی چیز نو اون کر دایا جیڈی چیز دے وہ دا گرپیا وہ پدار تھک تارتے کننا کننا کنی کے ویلیو بلیا مہراج کہیں دے ہی وائی گروہ جی تو کیسا کمال کیتایا کہ سنو سمجھ کے بھی چیز سمجھ نہیں آن دے مادھوے کیا کہی ہے پرم ایسا جیسا مانی ہے ہوئے نا تایسا جو سی من کے بیٹھے ہیں او تے ہے ہی نہیں بالکل او تے اوپوزیٹ ہے من کے بیٹھے ہیں اس انسار جڈا سڑے سمڑنے ہیں یہ سب تو بڑی پرابتی ہے بابا جی کہیں دے نا یہ سب تو بڑی پرابتی نہیں گی یہ تے گجران ہے ایک دن آوے کا ایسا کہ یہ تیریاں اکھان دے سمڑنے تیر تو چھٹ جائے گا تو تو روج بیکھ دا ہے اے ہو جے منجر اپنی اکھان دے سمڑنے لوکانو یہ تے میر میر کر دیا میرا میرا کر دیا اپنیاں میدیاں موراں لگاؤں دیا دیکھ دیا تو پھر سب کو چھڑ کے ودا ہون دیا کھالی ہاں تا دیکھ دا پر کمال ہے یہ الیوجن تیروں دیس کے بھی نہیں دیسے تاؤں دا گردیک بہادر مہاراج جیتے بچن نے وہ کہیں دے سادھ ہو رچنا رام بنائی کیا رچنا تو بنائی ہے راب جی کیا رچن ہار ہے تو کی ہے جی رچنا دے سادھ ہو رچنا رام بنائی ایک بن سے ایک استھر مان ہے اچرج لکھے ہونا جائی اکھاں دے سامنے ایک بنصدا جنہوں بنصدے نو ویکھ دا سب کاسی نو چھڑ دے تیاغ دے نو دیکھ دا جنہیں دیکھنے والی اکھاں نو سوچ دیا بس انہیں چھڑنا سی گا انہیں جانا سی گا آپاں نہیں جانا نا پریلیوجن ہے یہ جیسا معنی ہے ہوئے نا تیسا جو میں من کے بیٹھا اے ہو جاتے ہے نہیں گا سب کین دے نکل بار سمجھ اس چیز نو کی جویں کوئی چیز آئی تے او دی ہوند بنی تے ہوند اس طرح بنی جنہوں سی گردیک بہت صاحب جو بچنا جی پھر پڑ دیا ہاں سے اکثر بچنا بچنا بچار دیا مہارشک نے بارو بھینٹ بنائی رچ پچ رہت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھ مایا کہ ارجیو کہاں گوار اے مرخ کس چکر چپیا آیا ہاں اتھے رہ کما کھا ہاں ہاں پروپر لی پر اے سمجھ کے چل it's everything is here for a time being nothing is forever and nothing is guaranteed اے سواستے بندے نو گیان چاہی دا ہے سمجھ چاہی دیا ہے بابا جی نے خور باگ باگ لیا مہاراج کہندے کہاں سو بھائی میت ہیں دیکھ نین پسار جنن تو سمجھ کے بیٹھا ہے نا کہ یہ میری نیٹ ورکنگ ہے میری آن باہانے میری آن سن جانے میرا سب سارا سن سار ہے بابا جی کہندے نا کوئی کسیدہ نہیں ہے نج کر دیکھو جگت میں کو کاؤں کو نا ہے نج کر نیج لاکے تکیہ تو کوئی کسیدہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دی ویاکیا بڑی کمال دیکھی تھی مہاراج جی دینا پاون بچنا دی نج کر دیکھے ہو جگت میں آپ کینیڈین انوارمنٹ جیز نو سمجھنا ہو ایک میٹا فوریک وی دے نار کسیدہ کاریا تیو دی سمجھو کی مطلب ڈرائی بے دیوچ کافی سارا سپیس یہا انہ کل دو کارا نے دیکن نچھ دی پاڑک ات لیسٹ ایٹ کارز کسی اور پاڑک کسی است تھی دے سات همзы کارز کارز کسی دی نسو کو کمال دی کار 신� کل دی کار کہ کچھ کچھ کار کائر کار سپRadrä کچھ 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 new cars or we can say uso carget 그건 don't have space to park so they come to the neighbour house and ask them request them you have plenty of places if you allow me to park my car for few days here somehow I bought it and in future I am gonna sell a car and then I will park this car in my own driveway جڑاو کارداؤن رو کہنے it's okay you are my neighbor and you are asking a favor it's okay you can park over here because I have plenty of place here ٹھیک ہے جی ہن کی ہویا گوانڈی نے اپنی car سالے درائی ویچ پارک کر دی اپا روج ننگ دے وڑ دے کار دے کار دے کھڑی ہوتے اک دن کی ہویا کیوں نیبر بار ملیا سالے درائی ویچ تی او کہنے پا جی اک دے thank you very much you are allowing me to park my car over here at the same time I want to tell you I bought this car but now I think I don't need it and somehow I was expecting I was thinking if you are interested to buy in this very good deal you can buy it I will sell you at the same price that I bought it okay ٹھیک ہے جی تو کار ویچ نی مین کار لب رے اسے کام مین لے لینا ہون کی ہے میں روز ننگ دا وڑ دا کار دیکھ دا سی گا پر اج جدو نے کیا میں سیل کرنی ہے تی جدو بائے کرنی تی جدو لے 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 ہون پھر میں نو کار دیکھ لنگا لیٹ می سی روز تے ویگ دا میں اج کی سی کرنا ہے میں لنگا کے تک آنگاو انہوں کیونکہ میں نے اپنی بنا اونایا جدو میں بڑے تیانل دیکھیں گا پھر ہر چیز وہ دی نوٹ کرائیں گا بابا جیسے سنسار میں تو بیک داتے ہیں بڑی چنگی طرح پر چیتے رکھ نج کر کے دیکھ نیج لا کے تک جدو نیج لا کے تک پتہ لگے گا کو کہوں کو نہ ہے یہ تک کشوی نہیں ہے گا کسے دا یہ سب الیوزن ہے سب بیان کر دے کہاں سو بھائی میت ہیں دیکھ نین پسار اکھاں کھوڑ کے تے ویخ نین پسار اکھاں پھیلا کے ویخنا کیا اکچالے اکچالس ہیں سب اپنی وار سب آپ اپنی واری چل گئے کچھ دنہ دی کھیڑ ہے سب نے اپنا اس کھیڑنوں کھیڑن ہے ultimately ودا ہو جانا ہے سو اے ہے جیسا معنی ہے ہوئی نت ایسا جو میں بن کے بیٹھاں it's my perception it's my assumption in reality this world is mean to change nothing is forever here everything is you know mortality as we as a human we called it actually چڑا گزر جانایا it's a part of mother nature یہ نظامت دا حصہ پر بندی نو سمجھ نہیں ہوندہ تے سمجھ نہ ان کر کے بندہ میں میری دے چکرچ بڑا پہ آیا ہمری پوم کون کا لے پیر یہ میری جمین ہے میری جداد ہے میرا مکان ہے میں 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 کر دیں بندہ پگجی کہیں دے میری میری کرتے جنم گیا پورا جیونی گجارتا بندے نے اخیر پتہ لگا میرا تے کچھ بھی نہیں اخیر تے جا کے جو سمجھ لگی تو پتہ اے بھی احساس ہویا او منہ جاگ لے ہو رہے منہ جاگ لے ہو کہاں گافل سویا جو تن اپجو سنگ ہی سوپی سنگ نہ ہویا اخیر تن بھی مٹی پہی رہ گئی جڑا پور سے اڑھاری مار گیا ہو او ساتھ ہی چڑھ گیا دا جس نوے سمجھ دا سی گا کہ بس اے تے میں بس سب کچھ پتہ لگا نہ پہ لیا اے دا کوئی سنگی نہیں ہے گا اے تے سب اکترہ دن آل جنو صاحب نے اس طرح بیان کی تا اے جو دنیا سہر میلا دستگیری نہ ہے اے جو دنیا سہر میلا ہے سہر میلا دستگیری ہاتھیں چے فڑھ کے گرپ کرنا وڑی کوئی چیز نہیں ہے گئے کچھ بھی تیرے کبجے چھ نہیں آنے گا اے تے تو سوچ رہے ہیں کہ میں اے تے کبجہ رکھا گا تے میں رکھا گا تے میری ہوئے گی نہ اس چیز نو مہاراج دی پاون بانیچ بگجی بیان کر دے جیسا معنی ہے ہوئے نہ تیسا پر ایس عوستہ تک پہنچا لگیا کہن لگے جب ہم ہوتے تب توں نہ ہی اب توں ہی میں نہ ہی جدوں تک میمین دی رٹن لگی رہی منو اس وڈے نظام دی سمجھ نہ لگی منو تیرا پتہ نہ لگا جدو تیرا احساس آگیا پھر پتہ لگا پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے ترور بنک بسے رہا قادی لڑائی قادی چگڑا قادی ارخہ قادا دوائے قادا ساڑا قادلی کسے نہ نفرت کرنی یہ چیزیں چھوٹ گئی یہ پریما پگتی ہے اسنو مہراج نے بیان کی تسی ساچ کہوں سن لے سب ہے جن پریم کیو اتھ پریم میں کر دیتی پریم پری میں میں نہیں گا تو نو ترجی دیتی دجے نو سنے کیتا اپنا سمجھ گئی اپنت وڈے لیول تے فیل گئی کسے ایک خاص پکڑچ نہ رہ گیا اس روح پہ چون بندہ آجاد ہو گیا کیا جد اس لیول تے آگیا نا سمجھ جب ہم ہوتے تب تو ہی اب تو ہی میں نہ ہی انہ مالک تو ہی تو تو کرتا تو بھائی مجھ میں رہا نہ ہوں ہن میری کی ہوں دے میری کی پائے آیا اگلا واق انل اگم جیسے لہر میں اودد جل کے بل جل ماہی مسال دیتی بڑی راشنل وید انال انل اگم جیسے لہر میں اودد ہوا تیج چل دی تیج چل دی ہوا دے نال پانی تے لہرہ نو جدہ کر کے دیکھے سڑی انسانی مت کہ کمڑا آیا لہرہ پانی کر کے نہیں تخیر لہرہ ایک دن مکجن پانی جیسے ماجانی آنے آسان ساری جیوہ جنت جیو جنت جڑا سارا یہ کرتاری قدرت چک لہرہ آنے بھائی اور کچھ بھی نہیں اس لئے کدھے تو نفرت کرانگے کدھے تو عرخہ دوائے کرانگے جو مہاراج بات کہنے سارا سپریچل لیول دے سنگت کرن دی دے گیان پرابت کرن دی شبت پڑھ دے ہاں بیان کر دے بسر گئی سب تات پرائی پرائی تات بڑی جورہ بر ہے ایک کو کارا ہے سنسار مجھے چھٹو ایک پاس ایک کر دے بیچ ایک رسوئی ہے وہ دیچ ایک ننان ہے ایک پرجائی ہے ایک درانی ہے ایک جٹھانی ہے ایک ساس ہے پس وہ تو بتا لگ رہے ہے کیوں یہ میں لائک نہیں کر دی میں لائک نہیں کر دی یہ میرے نل نفرت کر دی میں اید نل نفرت کر دی چگڑا مفاد ایہی مفاد اور کچھ نہیں گا بندے دی پہ چلے لو شریک باجی کی اندھی ہے سب بیان کر دے یہ چیز بسر گئی ماندہ پاو سی گئے چھٹ گیا بسر گئی سب تات پرائی یہ پرائی تات سی اہمی پرائی نو ویک اندر تپتا آیا پردہ سی گا جیو تپتا بار تپ تپ کھپا بہت بیکار کیوں جیتن بانی وسر جائے منو ربی گیان وسر گیا وقتی طور تے ہے گا آج ہے گا کل نہیں ہوا گا کیوں اہمی کسی نو ویک کے متھا گرم کرتا متھے تے اوڑیاں پاؤنا کیوں اکھا دے ڈورے پر آئی جب تے سات سنگت محپ آئی ہون ہویا کی نا کو بہری نا ہے بیگان ہون ویر کدھ نل کرا بیگان نل بیگان ہے گئی اپنے سارے وہ جوت رو رہی چارج پرے کیوں نفرت کر سکتا ہے ایتھ ہے لیران دا حساس چھٹ گیا پانی دسن لگ گیا جوت دسن لگ گئی لگ گیا میرا اپنے وجود میرا اپنے رو پی یہ جڑے گسے گلے شکوے شکایت ساڑے نے میرے من دی اسل چھ ولولے سامنے آلہ رب دا رو پی ایتھ آتم صدار ہوند بندے اصل اے پرم تو بار نکل ادروائز پرم بندے نماری جاندہ بندے لگ دا بڑا بڑا میرے خلاف پوری دشمنی چل رہی میرے خلاف کونس پریسی ہو رہی پور دی پوری میرے سار ہاگے من دے بندر سار کچھ بھی نہیں ایم ولولے اینا ولولے آنتے کر کے بندہ من دے ویچی کئیانو نفرت کردہ کئیانو بغانہ سمجھ کے بیٹھا کئیانو کئیانو یہ سار پھر سمرن کیونے چلے رب دا احساس کیونے آئے صرف کوئی چیز آسک دی بندہ جو لگ دا دوسرا میرے برہ میں سوچ دا میں اس تو دس گنا بات غلط سوچ کے تھے ایک عجیب طرح لیول تے انرجی بندہ اپنی ویسٹ کر رہے سب بیان کر دی نا ہون سمجھ آگئی جل کے وال جل ماہ آئی آخیر لہران منجر جڑا من ویچ اٹھ رہی آسی گا وال والے اچھ کٹ گئے جل کے وال جل ماہ سمند پانی جڑ آسی گا پانی دس گیا اگر مسال اس کمال دی دی نر رپت ایک سنگھ آسن سویا سپنے پیا پکھاری بندہ جیون دے جیڑے اسی پدار تھا کتا رہتے کٹے وادے دیا بہت یہاں گلن کر دیا جنگ ڈاٹا ساڈے کول ہے گا پچھلے کچھ سو سال تھا یہ منیا گیا ہے ایوریج ہیومن بینگ دی جیڑی آہ اوڈی آنرشپ ہے پراپرٹی سائٹ تو جیڑی پوزیشن کر دیا چالی کو سال دی ڈبل ہو جان دی ایوریج ہیومن بینگ دی چالی سال لگ دی ریسن لی تھوڑی جلدی ہون لگ پہلا چالی سال دی ڈبل ہو جان دی سو بندے دی آلے دوالے دی جیڑی موسلی جیڑی دی پایا یا اوڈی اضافہ ہو رہے آیا پر پھر بندے دی پوک جیڑی اوڈ بڑی بہت جیادہ بات چکی ہے سو اس سارے دی اندر کوئی چیز ہے ہائے مرگے تھوڑا کٹا کٹا یہ سب بندے دی اندر چلی جا رہے انہوں صاحب نے کیا بندے دی حالت یہ ہے کہ ہائے کرت بہانی عبد ہے ہائے مرگے کر دیا کر دیا عمر ننگی بندے دی ہائے کرت بہانی عبد ہے تام سنتوخ نہ پایا ایک چیز بندے نے نہیں ملی سنتوخ contentment fulfillment شکر اے مالک یہ چیز نہ ملی یہ ریالٹی جب اکھیا جائے نال نال کی لے جانا سنسار یا کما خڑخا ہند آکے تھنتر جانا ایک دن بدائی کی ہو جانے گویل آیا گویل لی کیا تس ڈمف پسار محلت پونی چلنا توں سنبڑ کر بار گوال پشو لے کے اندے نے پشو چار دن چار دن کام وک جند پسار آگے پسار جاندہ ان بن ساڈا اس سنسار دے جن لو کنے آن پانی کھیڑ آئے جی جی ہو جی گلان سی کر دیں پر ان ریالیٹی اسی اس اکال پر وہی گرو دی جو تا اس نے سن اس رجی تو دے چیس سما جان سب کہیں دے بندے دی صرف انہی بیٹھا بیٹھے نیند آگئی نیند سپنا آگیا نربت ایک سن سویا سپنے پیہ پکھاری سپنے چکی ہویا پکھاری بند گیا گدہ دھر جنہوں سی پین ہینڈل رکی ہاتھ چھ پڑیا جڑا کاسا منگ رہے اوہ منگ رہے نڈے رو رہے کوئی پکھیا نہیں پا رہے ڈارے لگ رہے میرا راج چلا گیا میرا کی بنے گا ساٹھے سار ہی اندھے رونے کو جائے ہو جائے ہسی سنگھ آسن تھے بیٹھے رو رہے سپنے چھ رو رہے جنہوں پہلا بیان کر سی پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے ترور پنک بسیرا نہ کچھ نال لیا ہے نہ کچھ نال لائے کیس چکرج پہ ہے اصل گوایا کیے پایا کیے دیپ لائیول دیکھ جائے بندے روحانی دور سمجھ آئے کہ میں پایا جیتے کچھ چنگے کام کیتے پھر پر پراپتی ہو گئی چنگے کام تو چوک گیا پھر لوس ہو گیا پر یہ سمجھ نہیں سمجھ انہی کیا کہ میں میٹریال سٹک سائیڈ تو کچھ لوس تھی نہیں کر گیا کچھ ادروں کوئی من لوس تھی نہیں ہو گیا صحب بیان کر دے نرپت ایک سنگھ آسن سویا سپنے پیا پخاری اچھت راج بچھرت دکھ پایا سوگت پئی ہماری اراج دی گل اچھت راج جو راج پاگ موجود اے ادھے ہندیاں ہیں نا وائگرو ختم ہوئے نا وائگرو دا نام ختم ہوئے نا برکت ختم ہوئی آسن لوئے پندھار جو کچھ پایا سو اک آوار کر کر وکھ سرجن ہار نانک سچے کی سچی کار ادھے کار کدھی مک تھوڑا جائے گی زمین دے چاہ دس بیج سٹی دنے دس بوٹے دنے دس بیج جانو کئی سو بیج لگ جاندے کدرت دا کھیڑ آج بھی کوئی اے تھوڑا ہاں کرتی تو لوگ آگے جو سٹرگل کر رہے روٹین مل دی سب کچھ پر یہ موسٹ لی مین میڈ کدرت نے ہمیں نہیں بنایا ہسی سرلپ آوے چاہ دیکھ جاندہ مطلب روز دا چلے تے بنایا ہویا کھانا او دی گالے چھٹو تے بہت جاد آیا مطلب بندے نے جنی سبجی پاچی پاستہ لزانیا پیزا جو کش بنایا او دا تے بہت تھوڑا جب پورشن کھاندہ باقی ویسٹ چلا جاندہ چلو دی تے کوئی گنتی منتی انٹریز ویچ پیا ہویا کورز ویچ پیا ہویا اکسپائر ہو جاندہ گار پہ جاندہ چالی پرسنٹ جیو اس کلے نوی چکھ کے تھرڈ ورلڈ ویچ پیش دیو کلہ بنگلہ دیش ایک ہفتے دا جیڈ اکسپائر کھانا ہے امریکہ دا وہ چلا جائے ہوتھے بنگلہ دیش بر کا ملک پورا سال کلہ کھا سکتا یہ بندے نے بنایا بندے دی دنیا اہو جیہ کی ہے انہوں کو مطلب مس مینج کیتا سارے سارے ادھر وائز قدرت والوں کوئی کمی نہیں گئے اچھت راج بچھرت دکھ پایا اسی اپنی سرط کر کے راج گوا دیتا سنو احساس نہیں کہ اپنی مالک تھے قائم دائم امر تھوڑا گیا ہوتے ہر وقت حاضر ناظر اچھت راج بچھرت دکھ پایا جنایا راج برج دا لفظ ہے رجو رسی اسیوز خطے جو آئے ہیں جتے ساڑی وابستگی سب کیڑے مکوڑے کافی رہی کیونکہ ڈرائی ایریہ ہے گرمی بہت پینڈی گرمی دے وچھ قدرت والوں ہیں جیہ جنت پیدا کیتے جان دے او دا ہیبیٹیٹ ہوتے تو اپن جنہ نے سپانر وابستگی رکھی ہوئے سپانو بکھیا ہوئے توڑ دیاں فردیاں خاصا ہے گرمی دی روت بچ تکیتے اس روت دے بچ شام پیری ہوئے کچھ ہنیرا ہے کچھ جانن ہے سمڑے اس طریقے نا وڑپا کے کوئی چیز لگے تھا لگے سپ پہ آبائی کیوں کہ سپ پہ بکھیا وہ وڑپا کے ہمیں بیٹھے ہندے تا ہی تے فٹا فٹ لائٹ لیان دی روشنی لیان دی روشنی ماری پتہ لگا نہیں نہیں اس لئے جب پہ لیکھا سیگا رسی ہے سنو ہی ہمیں لگتا جوہاں پہلنا کہتی نقصان دیاں گا اللہ صاحب رسی نو سپ سمجھ کے بیٹھے ہیں صاحب کہندے راج بھہنگ پر سنگ جائیسے ہے اب کچھ مرم جنایا وہڑ مرم جان لیا وہڑے نو انڈیڈ سمجھ لیا انک کٹک جائیسے پول پرے اب کہتے کہ نہ آیا کٹک کٹک شنگارت کرنے والیاں چیز جائیں جبیں گینے ہندے نے بندہ بکھنو گینے آ کڑے نے آ مندریانے آ ہار نے پر ایکچل لیول تھے ہے تو سونا ہی ہے سارا جب اکھیا جائے روپ رنگ بندیاں دے وکھ رہنے پر اصل جرابدی جوتی ہے ساری سربے ایک انیک ہے سوامی سب کٹ پو گوے سوئی سب بے چوئے کا کالپور کھو ہے گرو آپ ہی پو گترے آئے اس تو بینہ ہور ہے کوئی نہیں گا کہر ویداس ہاتھ پہ نیرے سہ جے ہوئی سوئی کیا کوئی بندہ کہنے کہتے ہیں رب پک جی کہیں دے آ تیرا ہاتھ تیرے کنے نیڑے دستا ہے ہاتھ بھی ہونا نیڑے نہیں گجنا رب نیڑے ہے اسیہ پجابی دخان کہنے رب نیڑے کے کوئی سون حق شریف جوراور بندہ طاقت اور بندہ کہنے میں اپنی طاقت کر سکنا کہنے نا رابطی طاقت ہے جڑی چل رہی ہے بندہ بندہ تے جدنو جوت کھچ لیندہ ہے یہ ہاتھ پہ ایک وائے رہ جاندے سو سب او دی پایاں ہے اسے پایاں والے اس پرم ہستی دینا آلی سانو جڑن دی پریرنا ہے سہب رحمت کرن انہ آلمی واقعہ دی پریتی سڑی سورت ہنڈائے اے دلی ارداسیا انہی اک بنتیا نلکھیما پولاں گلتیا ناچتارے ہو جے اتھے ہی آواز دے کے کہہ دینا جی ہوا ہی گروہ جی کا خلصہ ہوا ہی گروہ جی کی فتح